انڈیا کی بات کریں تو ہم بڑی خوشی سے الگ ہوئے تھے نا کہ بھئی ہم نے الگ ہونا الگ ہونا الگ ہونا آج مہنگائی کر کے دیکھ لیا کیا ہوا ہے کیا انجام ہوا ہے آج انڈیا جو ہے ایک سٹیبل کنٹری ہے جبکہ پاکستان کے بات کریں تو پاکستان سٹیبل کنٹری نہیں ہے ایک ملک کی ترقی کا راز یہ ہے کہ اس ملک کی ایڈوکیشن ہے وہ بہتر ہو امریکہ میں اتنی غربت ہے لیکن اب آپ کے سامنے ہیں وہاں پر جوبز اتنی اچھی سے پروائیڈ کی جاری ہیں کہ ان کو غربت فیل نہیں ہوتا ہمارے جو ملک ہے نا وہ کسی سے نہیں سنبھل رہا چاہے وہ نونلک کی پارٹی ہو چاہے عمران خان کی پارٹی ہو سب کو کرسی کرسی کی پڑی ہوئی ہے یہاں پر کوئی پاکستان کا نہیں سوچ رہا بلکہ اپنی کرسی کرسی بچانے کا سوچ رہا ہے بس میرے خیال میں تو انڈیا کے تو ہم کوششن کری نہیں سکتے کیونکہ وہ ہر طرف سے اتنے اپنے آپ کو سٹرونگ کرے ہر بندہ اگر اپنا کام کرے اپنے کام سے کام رکھے اور اپنے فرائز کو اچھے سرانجام دے تو پاکستان میں کیا کمی ہے ہر بندے کی نیچر میں یہ شامل ہے کہ ٹانگ اڈانی لازمی ہے دیکھیں کہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ دوسرے ملکوں کے ساتھ سٹرونگ ہیں اسی وجہ سے کچھ ریلیشن سٹرونگ ہونے کے وجہ سے بھی وہ ادھر کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا میں جو ہے وہ دولر کی قیمت جو ہے وہ سٹیبل ہے انڈیا میں جو ساری چیزوں کا میں داروں میں دارت دیتی ہوں جو کریٹی دیتی ہوں میں ان کی گورنمنٹ کو دیتی ہوں کیونکہ ہمارے پولیٹکس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ نریندر مودی ہے وہ اپنے ملک پر پیسہ انویسٹ کا رہا ہے اپنے جیب میں نہیں ڈا رہا سلام علیکم ویورز ہم آباز کے ساتھ میں ہوں نمان ملک ویورز آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈالر پرائس کے اوپر انڈیا میں جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ روپیس سیونٹی ایٹھ ہے اور پاکستان میں ماشاءاللہ ڈالر ٹو تھرٹین تک جا پہنچ ہے اس کی کیا بجوہات ہیں کہ انڈیا میں ڈالر کی اتنی سسٹین کا رہا سٹیبلٹی ہے اور پاکستان میں تو آج صبح سوکے اٹھو دولر کا ریٹ چینج ہوتا ہے آئیے بات کرتے ہیں مہم سے اسلام علیکم ویورز ہم اس کیا نام آپ کا کیا فیکٹرز آپ کو لگ رہے ہیں ایسے کہ جس کی ویسے ڈالر پرائس اتنی ہائی ہو رہی ہے پاکستان میں اور اتنی سٹیبل ہے انڈیا میں میرے خیال میں انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا میں نہ صرف ایکانومی ان کی ایک تو بہت سٹیبل ہو چکی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ ہر ایک فیلڈ کے اندر اگر ریونیو جنریٹ کرے ہیں تو اویسلی اویسلی جو ہے ان کی جو کرنسی ہے وہ بھی گروہ کرے گی اگر ان کی کانومی جتنی سٹیبل ہوتی جائے گی جتنی گروہ کرتی جائے گی ان کی کرنسی اتنی ہی سٹرونگ اور گروہ کرے گی تو میرے خیال میں تو انڈیا کی تو ہم کوشن کری نہیں سکتے کیونکہ وہ ہر طرف سے اتنے اپنے آپ کو سٹرونگ کر رہے ہیں اپنی روٹس کو اتنا سٹرونگ کر رہے ہیں اگر ہم ایڈکیشن کی بات کر لیں میڈیکل سیکٹر کی بات کر رہے ہیں آئی ٹی سیکٹر جس کی وجہ سے کوئی بھی گروہ چلتا ہے انہوں نے ہر اس چیز کو جو ہے گریپ کر لیا تو اویسلی وہ چیز تو پھر ہم لوگ کوشن نہیں کر سکتے اگر ہم پاکستان کی بات کر رہے تو پاکستان کے اندر نہ اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی چیز ابھی سٹیبل نہیں ہے ہم دیکھیں تو ہماری حکمرانوں کی کرسیاں سٹیبل نہیں ہے پتہ نہیں سچ کو زنگ لگ گیا یا کیا ہو گیا لیکن یہ ہے کہ حکمران کی کوشتی پر جو آکے بیٹھتے وقت ہے پچھلی حکومت نے بیڑا گرر کر دیا ہے معیشت گرا دی خزانے خالے کر دیئے انڈیا میں کیوں نہیں ہوتی انڈیا مطلب ایک وزیر آدم دودھر تین تین ٹرنیور گزار جاتا ہے وہ کبھی نہیں کہتا انہوں نے ان کا جو آپ خود دیکھیں وہاں پر ایک دفعہ بھی مارشل آنی لگا یہاں پر جو ہے نا ہر بندے کی نیچر میں یہ شامل ہے کہ ٹانگ اڑانی لازمی ہے ٹانگ اڑانے والا جو کام ہے نا وہ لازمی ہے مطلب یہ ہے کہ حکمرانوں کو بیوروکریٹس کے کام میں اور عدلیہ کے کام میں ٹانگ اڑانا وہ ضروری سمجھتے ہیں اب مطلب ہر فیلڈ کے اندر نا وہ کھچڑی پکی بھی ہے ہر بندہ اگر اپنا کام کرے اپنے کام سے کام رکھے اور اپنے فرائز کو اچھے سے سرانجام دے تو پاکستان میں کیا کمی ہے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے مادنیات سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے چار موسموں سے نوازا ہے ہر طرح کی سبزی ہر طرح کا فروٹ یہاں پہ ہمیں میسر آ سکتا ہے ہماری کنٹری جو ہے وہ فرٹائل ہے ہماری زمین فرٹائل ہے ہمارے اگری کلچرل ریفارمز اچھے ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کو اچھے سے جو ہے نا یوز کر سکے یوٹیلائز کر سکے اچھا اگر ہم دیکھیں ٹوریزم کتنی بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی کنٹری کے ریونی جنریٹ کرنے کے لئے اگر ہم ٹرکی کی بات کریں ٹرکی جو ہے وہ ایک ٹوریس سپورٹ ہے لوگ ایک ٹوریس اٹریکشن ہے انہوں نے اپنے کنٹری کو اتنا مطلب ایک تو آلیڈی مسلمز کا ونٹیج اتنا زیادہ ہے ہم بات کریں تو وہاں پر استمبول کے اگر ہم بات کریں مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے آل آور دا ورلڈ مسلمز کی اٹریکشن تو ہے لیکن وہ اتنا اچھا آرکیٹیکٹ ہے ان کا اتنا اچھا جو ہے وہ پریزنٹ ہے آٹمن ایمپائر کے بارے میں اور بہت زیادہ ونٹیج ملتا ہے ورلڈ وائیڈ لوگ اس کو دیکھنا ہے تو ٹرکی چل ہی صرف ٹوریزم پر رہا ہے اتنا ٹوریس جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اور وہ صرف اچھا اگر ہم اپنے نوردن ایریاز کو اپنے ونٹیج کو اپنے لاہور کے جو ہمارے پرانے جتنے بھی مغلیہ سلطنت کے جو ہمارے پاس جو ہے ساسا جات ہے ان کو ہی اگر ہم لوگ جو ہے سنبھال لیں اور ان کو ہی پروموٹ کر کے لوگوں کے سامنے دنیا کے سامنے ایک ایمج دیں تو میرا نہیں خیال کہ ٹوریزم ہی اتنا سب جو ہے عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تو تھا لیکن اس لیول پر نہیں ہوا تھا تو میرے خیال میں ٹوریزم پر ایک کام کرنے کی بہت ضرورت ہے پھر اس کے بعد میرے خیال میں ہمیں اپنی آئی ٹی سیکٹر میں کام کرنے کی اور عوام کو Joey know آویئر کرنے کی بہت ضرورت ہے ہمارے پاس ورک فورس ہے ایسا نہیں ہے ہمارے پاس ورک فورس نہیں ہے لیکن ان کو ڈائریکشن نہیں ہے تو میرے خیال میں ہماری ورک فورس کو ہمارے نوجوانوں کو ایک ڈائریکشن ملنے کی بہت ضرورت ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے کریئر کو پہچان سکے کہ وہ ہیں کیا اور ان کو کرنا کیا چاہیے پاکستان میں سے کون سے فیکٹرز ہیں تو یہ ڈالر ایک جنگہ ٹیک نہیں رہا وہاں پہ ٹکا ہوئے ایمپورٹ ایکسپورٹ کی بینہ ایک بات ہوتی ہے بہت بڑی بات ہے جیسے انڈیا میں سٹیبل آنا وہاں پہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کبھی نہیں رکی جبکہ رشیہ سے بھی انہوں نے کہا تھا ہمارا پاکستان کا وزیراعظم تب میں عمران خان تھا صاحب کا وزیراعظم عمران خان وہ رشیہ گیا اس کو فائن ہو گیا اسی بنیان سے اگر دیکھیں گے ان کے تعلقات جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ دوسرے ملکوں کے ساتھ اسی بنیان سے کچھ ریلیشن سٹرونگ ہونے کے بنیان سے بھی وہ ادھر کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا میں جو ہے وہ ڈولر کی قیمت جو ہے وہ سٹیبل ہے پاکستان کا کسی کے ساتھ کوئی ڈیلیشن اتنا زیادہ سٹرونگ نہیں ہے جس کے ساتھ بھی بانتا ہے بگاڑ کے بیٹھ جاتا ہے اس ورنہ سے میں تو یہ کہوں گا کہ آئی ایم 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 والوں نے بھی کرزہ دینے سے منع کر دیا ان کو دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو کریکٹ کروں گی دو سو تیرہ نہیں دو سو پندرہ دو سو پندرہ پہ چلا گیا آج کا آپ نے گراف نہیں شاید دیکھا آچھا اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو جیسے آپ کو پتہ ہے مہنگائی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اور ڈالر کی قیمت سے سنبھالی نہیں جا رہی انڈیا کی بات کریں تو ہم بڑے خوشی سے الگ ہوئے تھے ہم نے الگ ہونا الگ ہونا الگ ہونا آج مہنگائی کر کے دیکھ لیا کیا ہوا ہے کیا انجام ہوا ہے اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کی بات کریں تو کہا یہ جاتا تھا کہ انڈیا جو ہے بہت زیادہ غریب ہے غربت ہے انڈیا میں بہت ہے تو یہ ہے تو وہ ہے آج انڈیا جو ہے ایک سٹیبل کنٹری ہے جبکہ پاکستان کے بات کریں تو پاکستان سٹیبل کنٹری نہیں ہے اس کے پیچھے فیکٹرز یہ ہیں کہ ہم لوگ کام نہیں کرتے ہم لوگوں نے محنت نہیں کی ہم لوگوں نے اپنی ایڈوکیشن کو بہتر نہیں کیا جس حساب سے انڈیا نے کیا ہم لوگوں نے اپنے آئی ٹی سیکٹر کو بوم نہیں کیا اور بوم تب ملے گا جب ہم اپنی ایڈوکیشن پہ توجہ دیں گے اگر ہم اپنی ایڈوکیشن سیکٹر پہ انویسٹ کرتے ہیں تو ہی ہم گروہ کر سکتے ہیں ایک ملک کی ترقی کا راز یہ ہے کہ اس ملک کی ایڈوکیشن ہے وہ بہتر ہو اور آپ ہمارے ملک کی ایڈوکیشن جو ہے وہ دیکھ لیں ڈگرییاں جو ہیں وہ آپ پیسے دے دو پندرہ تیس لاکھ روپیہ دے دو اور ڈگرییاں آپ کو مل جائیں وہ ان کے کوئی وہ ورث نہیں ہے انٹرناشنل لاول پہ جا کے دیکھ لیں پاکستان کی ڈگریوں کی کوئی ورث نہیں ہے پندرہ تیس لاکھ روپیہ اگر آپ نے یہاں پڑی لگانا ہے اس سے چھے آپ باہت جا کے اپنی ایڈوکیشن پہ نہ کر لیں فاکس جو آپ کو ورث دے اچھی جوب دے اچھا روزگاہ دے مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ اپوچلٹیس کے موقع نہیں فرام کیے جاتے اب دیکھیں امریکہ میں اتنی غربت ہے لیکن اب آپ کے سامنے ہیں وہاں پر جوبز اتنی اچھی سے پروائیڈ کی جاری ہیں کہ ان کو غربت فیل نہیں ہوتی وہاں پہ ہر ایک بچے سے بچہ بڑے سے بڑا جو ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ ٹریک ہے اس پہ چلنا ہے اس کی پولیسیز جو ہیں ہم نے کیا اڈاپٹ کرنی ہے یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس فیکٹرز میں لاکھ کر رہے ہیں اور اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے آپ کے خیال سے کہ اب تو جو حالات جا رہے ہیں سننے میرا 250 تک ڈالر جائے گا 300 تک ڈالر جائے گا ان سب کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارا جو ملک ہے نا وہ کسی سے نہیں سنبھل رہا چاہے وہ نونلک کی پارٹی ہو چاہے عمران خان کی پارٹی ہو ہمارا ملک کسی سے نہیں سنبھل رہا سب کو کرسی کرسی کی پڑی ہوئی ہے یہاں پہ کوئی پاکستان کا نہیں سوچ رہا بلکہ اپنی کرسی کرسی بچانے کا سوچ رہا ہے بس جب مہنگا ہی ہوتی ہے باہر نہیں نکلتے گھار میں بیٹھے رہتے ہیں فیکٹری یہی ہے پمپوں پہ جالے جاتے ہیں سرکوں پہ نکلنا چاہیے کون سا ایسا فیکٹر ہے آپ کی نظر میں جس پہ فوکس کریں گے شیئر ڈالر کی پرائس نیچے آرے ہم لوگ کچھ کی فیکٹرز تو ہوں گے دیکھیں میری بات سنیں جب تک ہم کرسی کرسی کھیلنا بند نہیں کریں گے کوئی پاکستان کا نہیں سوچے گا تب تک ہمارے ملک میں سٹیبیلیٹی نہیں آسکتا ہکومت کا جو سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ انیشیٹی لے رہی ہے انڈیا کی نریندر موڈی جو ہیں اب ان کے سٹیل ایٹھ یئرز جنہوں نے اپنے قائم کیے ہیں ایٹھان سال ان کو سٹارٹ ہے اور انہوں نے اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ انڈیا میں جو ساری چیزوں کا میں داروں میں دارت دیتی ہوں جو کریڈی دیتی ہوں میں ان کی گورنمنٹ کو دیتی ہوں کیونکہ ہمارے پولٹکس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں اور ڈالر بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے آگے ہم کرزے لیتے ہیں آئی ایم ایف کے آگے ہم ہاتھ پھلاتے ہیں اور جو ہم کرزے ان سے لیتے ہیں ہم جو ٹیکسز لگاتے ہیں وہ سارے ٹیکسز جو ہیں ہمارے ان کے حکمرانوں کی جیب میں جاتے ہیں پاکستان میں کوئی پیسہ نہیں لگتا سارے کمپنیز جو ہیں وہ اپنے باہر بنا رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے جو کہ نریندر مودی ہے وہ اپنے مولک پر پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں اپنے جیب میں نہیں ڈالا تو یہ سب سے بڑی ڈیز ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایڈوکیشن پر انہوں نے پندرہ سال انویسٹ کیا ہر چیز پر وہ ٹیکنالوجی کی طرف اپنے مولک کو لے کے جا رہے ہیں ٹیکنالوجی پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کا مولک ہے سب سے زیادہ اس ٹیکنالوجی پر انڈیا آ گیا کیونکہ انہوں نے انویسٹ کی اپنی ٹیکنالوجی کیونکہ انہوں کو پتا کہ آنے والا جو دوڑ ہے ٹیکنالوجی کے آپ گاندی کی آباد کر لیں کہ گاندی کو پتا نہیں تھا گاندی جی نے جتنا ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے مولک کو develop کی لیکن نریندر مودی جو کہ اپنے دوڑ کے ان کو پتا کیسے کام کرنے آپ کے حال سے پاکستان میں ڈالر کینے دھائیسو تک جائے گا تو انفلیشن تو اپنے ٹوپ پہ چلی جائے گی ہمارے نیبرنگ گنٹی میں ڈالر ایک پیسہ اوپر نیچے نہیں ہو رہا تو اب اس کا کیا حد ہوگا آپ کے حال سے میں کن فیکٹرز کو اوپر فوکس کرنا چاہیے جس کی ورائے سے یہ ڈالر نیچے آ جائے پرسٹ و بول تو میں کہہ دی ہوں گے ہم لوگوں کو ایڈیوکیشن پر کام کرنے چاہیے جتنی آن لائن ارننگ ہوگی جتنے باہر سے پیسے آیں گے اتنا ہمارا سرمایہ زیادہ پڑے گا ہم ہی ان کے لیے ایک اتنا یوت کا سارا کام ہے تو یوت جتنا پیسہ باہر سے لے کر آئے گی ان کے لیے سب سے زیادہ کیونکہ جب باہر سے پیسہ آتے ہیں تو ٹیکس لگتے ہیں ٹیک ہے وہ ٹیکس جو ہیں ان سے بینفیٹ ہوگا وہ حکومت کو ٹیکس جاتے ہیں ان کے ہمارے اپنے جیبوں میں تھوڑی جاتے ہیں آپ ٹیکنکلی کہنا جانے کہ جو آئی ٹی سیکٹرز ہے جو ایکسپورٹ کو بنائیں اور آئی ٹی سیکٹر کے اوپر فوکس کریں بالکل ایسی ہے اپنے یہ جو تعلقات ہیں وہ ادر ممالک سے اچھے کریں ایکسپورٹ کو بنائیں اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی سیکٹر پر زیادہ زیادہ کام کریں جی ویئرز امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ہم آواز کے ساتھ جڑے رہی ہے چیلن کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہم آواز کے ساتھ نمال ملک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ